آپ اپنے دلوں کے اندر چلنی سجالیں آپ کے دلوں کے اندر میرا اور آپ کا مسیحہ راج کریں آپ چلتی بھرتی لاشیں نہیں بلکہ آپ چلتے بھرتے یسو مسیح کے آنے کی خوشخبری کا اعلان کرنے والے ہوں کہ یہ سمسی چلت آنے والا ہے آنے والے ہون دیر کو نہیں جائے کوئی دیر میں پرستار گاگا چلے گے زور لالا چلے گے سن سن کے سنو گئے ہیں نہ میری بھنٹے کون ہو کیوں شفا نہیں پاتی خدا نے اپنے بیٹے یسو مسیح کو ہمارے لیے بھیج دیا اس کا سلیپ پر چڑ جانا فدیہ دے دینا یہ سایہ میں لکھا ہے میں نے تیرا فدیہ دیا ہے میرے پاس میرے پاس وہ پیسہ میں نے تیرا فدیہ دیا ہے ایک شخص تھا اس نے کچھ لکڑی کے پیسس اپنے گھر میں لاکر رکھے اور اس کا ایک بیٹا تھا اس نے وہ سارے پیسس اکٹھی کیے اور اس سے ایک خوبصورت کشتی بھنا دی جیسے ہی وہ کشتی تیار ہوئی وہ بڑا خوش ہے واہ ای لف مجھے پیار ہے اس سے میری پیاری کشتی تو کیا خوبصورت ہے میں نے بڑی محبت کے ساتھ تجھے بنایا ہے ایک ایک حصے کو جوڑ جوڑ کر تیار کیا ہے ای لف ایٹ ایک وقت آیا کہ وہ چاہتا ہے کہ میں اس کے جو جھگا ہے وہاں پر اس کو چھوڑوں کشتی کے جگہ کیا ہے پانی پانی وہ کشتی پانی کے اندر آئی جیسے ہی اس نے کشتی کو پانی کے اندر رکھا سادھی وہ دیکھتا ہوا ایکسلنٹ کیا تو پیاری کشتی ہے دیکھتے 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 وہ کشتی پانی کے موجوں کے اندر آہستہ آہستہ آگے 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 نکلتی گئی وہ اس قدر اس کشتی کو دیکھنے کے اور اس کے جانے کے انداز میں گم ہو گیا کہ وہ کشتی اس کی پہنچ سے ہی دور چلی گئی جیسے ہی وہ اس کے دسترس سے دور گئی لاکھ کوشش کرنے کے باوجود وہ اس کے ہاتھ نہ آئی بڑی کوشش کی آخر کار وہ کشتی پانی کے تپھیڑوں کے اندر پانی کے ہچکونوں کے اندر چلی گئی موتا رہا دھونتا رہا میری پیاری کشتی نہ ملے ایک دیکھ وہ اپنے باپ کے ساتھ بزار کے اندر ہے ایک دھم سے وہ دھیان کرتا ہے واہ کشتی جلدے سے بینا بتوئے بینا دستک دیئے فورا شاپ گیٹ کھولتا ہے اور اندر چلا جاتا ہے کپڑ کے اندر میں سے کشتی کو نکالتا ہے اور اس کو فوراں سے اپنے گلے کے ساتھ لگا لیتا ہے رونا شروع کر دیتا ہے باتیں ہی کرتا ہے اس کے ساتھ میری پیاری کشتی تو کہاں جلی گئی تھی شاپ کی پر آتا ہے کہتا ہے ہلو بسٹر ہلو جی یہ میری کشتی ہے ہلو یہ میری ہے یہ میں نے بلائی ہے کہتا ہے ہلو میسٹر رو مات اتنی دیر میں اس کا باپ آجاتا ہے کہتا ہے ماجرہ کیا ہے کہتا ہے پپا یہ یہ میری بوڑ ہے یہ میری کشتی ہے دکانوالا کہتا ہے مجھے نہیں پتا یہ آپ کی یا یہ کس کی ہے میں نے بزار میں سے خریدی کسی نے بیچ دی اور میں نے خرید لی وہ کہتا ہے کہ میں اس کے پی کرتا ہوں باپ اس کے پی کرتا ہے پیسے دیتا ہے جتنے شاپ والا مانگتا ہے وہ اس کو سینے کے ساتھ نگا لیتا ہے کہتا ہے کشتی تو جانتی ہے کہ میں نے تجھے کہاں کہاں نہ ڈھونڈا تو گندگی کی منڈیوں میں بھک گئی تو کنا کے دھیر پر کر گئی میری پیاری کشتی میں نے تجھے کہاں نہ ڈھونڈا میں نے تجھے کہاں تلاش نہ کیا آخر کار تو مجھے میں نہیں گئی اب ایک کشتی دیکھ اب تو دو طرح سے میری ہے پہلے میں نے تجھے بنایا اور اس کے بعد میں نے تجھے مول لیا ہے اس طرح سے تو دو طرح سے میری ہے اے انسان تیرا بنانے والا تجھے اپنے ہاتھ ملکو ملکو س کا دیا